انٹروینشنز جو ہیں وہ آرٹیزم کو ڈیل کرنے کے لیے کیا ہو سکتی ہیں سٹرائٹیجیز کیا ہو سکتی ہیں کوپنگ جو ہے وہ کس طرح سے کی جا سکتی ہے ایک آرٹیسٹک بچے کے لیے جو انٹروینشنز ہیں اب اس میں ہم دیکھیں تو اپلائیڈ بیہیویر انیلیسز ہے جو کہ ایک تھیرپی ہے جو کہ سائیکالوجیسٹ یوز کرتے ہیں مطلب پرپوزز کے لیے مطلب ڈیسوریس کو دیکھنے کے لیے سائیکالوجیکل ایفیکٹ جو ہیں اس کو ڈاؤن کرنے کے لیے تو یہاں پہ اپلائیڈ بیہیویر انیلیسز کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اگر بچے کا نیورالوجیکل پرابرم ہے آرٹیزم کا تو اس کی جو بیہیویرل ایشوز آرہے ہوتے ہیں تو ہم بیہیویر میں جو ایشوز آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس آرٹیسٹک بچہ جو ہے یہ سوشلائزیشن کو پسند نہیں کرتا یہ ایک ایکٹیویٹی میں گھنٹوں کیا مہینوں بھی بیزی رہ سکتے ہیں اور ایک ٹیسٹ ایک چیز ایک ایکٹیویٹی ایک کلر یہ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی یہ پسند نہیں کرتے تو اس قسم کے بیہیویر کو چینج کرنے کے لیے اس قسم کی جو ہے وہ تھیریپی یوز کر کے ان کی بیہیویر موڈیفیکیشن کی جا سکتی ہے پھر اس کے بعد ان ایمفیسیز آن ایبزرویبل بیہیویرز ہے ان کا بیہیویر ایبزرو کیا جاتا ہے ایک آرٹیسٹک بچہ دوسری آرٹیسٹک بچے سے مختلف ہو سکتا ہے اس کی ایشیز مختلف ہو سکتی ہیں ایک بچہ ہو سکتا ہے آرٹیزم کے ساتھ ساتھ اس کی کوئی فیزیکل ایمپیرمنٹ بھی ہے اس کی کوئی جو ہے وہ ویین یا بلا یا ہیرنگ لاؤس بھی اس کے ساتھ ہے ملٹیپل جو ایمپیرمنٹس ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں تو ہر ایک بچے کا انڈویجول پلین ہوتا ہے اس کے بیہیویر کو اور اس کی برین جو ڈیفیشنسی ہے اس کے ایک وارڈنگ اس کا پلین تیار کیا جاتا ہے سسٹیمیٹک انیلیسز ان میجرمنٹ آف ریلیشن بیٹوین انوائرمنٹ اور بیہیویر اور پھر اس کا انیلیسز کیا جاتا ہے کہ کچھ ایسے انوائرمنٹ جو ٹرگر کرتے ہیں اس کے بیہیویر کو تو وہ والے انوائرمنٹ کو ریڈیوس کرنا ہے تب اس کا بیہیویر آپ تھوڑا سا جو ہے وہ ریگولیٹ کر سکتے ہیں نارمل کی طرف اس کے بعد تو سنگل سبجیک ڈیزائن بھی ایک سائیکلوجیکل جو ہے وہ کوپنگ سٹرٹیجی ہے جس میں ہم صرف انوائرمنٹ کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں اور باقی فیکٹرز اور باقی چیزوں کو جو ہے وہ اگنور کر کے ہم صرف یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا صرف انوائرمنٹ رسپونسیبل ہے اس کے اس بیہیویر کے پیچھے تو پھر ہمیں انوائرمنٹ میں کون سی ایسے فیکٹرز ہیں جس کو کنٹرول کریں گے تو اس کا بیہیویر جو ہے وہ مچور ہو جائے گا یا امپروو ہو جائے گا وہ دیکھنا پڑتا ہے فوکس آن بیہیویرز آف سوشل ریلیونس کس چیز سے یہ والے بچے خوش ہوتے ہیں کیونکہ یہ بچے ایکسپریسیو نہیں ہوتے یہ اپنی فیلنگز اور ایموشنز کا اظہار کرنا بھی پسند نہیں کرتے اور آپ ان کے سامنے سمائل کریں ہسیں یا کوئی جوک سنائیں تو یہ بلکل آپ کو جو ہے اس طرح روبوٹ کی طرح ہی دیکھتے ہیں اور آگے سے اپنی فیلنگز اور ایموشنز کا ایکسپریشن جو ہے یہ مشکل سے ہی کرتے ہیں یہ ان کا بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے اور آپ ان کو کئی دفعہ تو لوگ انسٹرکٹر ان کو بلاتا رہے گا کہ یہ دیکھو یہ دیکھو یہ بلکل اٹینشن نہیں دیتے سن بھی رہے ہوں تو بلکل ریسپانس نہیں کرتے اور اس طرح سے جو باقی موومنٹس بھی ان کی اسی طرح ہی ہیں کھانے کے لیے بھی اگر آپ ان کے چیز آگے رکھیں گے تو بھوک بھی ہو تو بعض اوقات ان کے اندر وہ والی ڈیزائر ہی نہیں آتی ان کے سگنل ہی نہیں آتا کہ کھانا چاہیے تو کھانا بھی بڑی مشکل سے ان کو کھلانا بڑتا ہے بعض اوقات تو ان کی جو اندر ان کی جو سکل ہے ایک مائنڈ کا اور ایک ان کے باڈی کا جو ریلیشن ہے وہ بڑا ویک ہے یعنی مائنڈ کی اس طرف سے جو انسٹرکشنز آتی ہیں یہ اس کو فورا جو ہے رییکٹ نہیں کرتے یہ فورا ہی جو ہے اس کے اوپر عمل کرنا نہیں چاہتے تو اسی طرح سے کئی آواز بھی اگر کان سن رہا ہے تو یہ فورا ریسپانڈ بیک نہیں کرتے اور سب سے زیادہ جو لوگوں کو مسئلہ آتا ہے کہ یہ بلکل اٹنشن نہیں دیتے کسی دوسرے کی طرف کوئی ان کو بلا رہا ہے کوئی ان کو انسٹرک کر رہا ہے کوئی ان کو کچھ بھی کہہ رہا ہے they look like to vote emotionless so these are you know some interventions that we can use that according to the behavior of the child according to the severity of the problem we can advise any instructional plan for them